ہیلو گائز ویڈیو آج والی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ وہ ویڈیو ہے جس کا آپ سب کو انتظار تھا اور مجھے بار بار یہ کہا جارہا تھا کہ پلیز برینڈ اپروول کے اکارڈنگ کچھ بتا دیں اور برینڈ اپروول کا ٹیمپلیٹ کس طرح کا ہوتا ہے کیسے وہ نظر آتا ہے وہ بتا دیں جیسے کہ میں نے اپنی لاسٹ والی ویڈیوز میں آپ کو بار بار یہ کہا ہے کہ جو بھی ہو جو بھی نولیش شیئر کر رہا ہو اس کا جو ہے وہ کوپی پیسٹ نہ کر لیا کریں نہ کیا کریں مین کہ آپ نے جو بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ جسٹ آپ کو آپ کی گائی لینڈ کے لیے بتایا جا رہا ہے آپ نے اس میں اپنے اکارڈنگی کچھ چیزیں ایڈ گر کرنی ہے تو مزید ضرور کیا کریں کیونکہ اگر آپ کوپی پیسٹ کرتے رہیں گے تو وہ چیز اٹرکٹیو نہیں رہ جاتی آپ اسی طرح اٹھا کے برینڈ کو ٹیمپلیٹ سینڈ کر دیں گے برینڈ بھی کہے گا کہ بھئی کیا بار بار مجھے ایک ہی طرح کے ٹیمپلیٹ آتے جا رہے ہیں اور ایک ہی میل بار بار آتی جا رہی ہے تو ڈیفرنٹ ویسے اپروچ کریں اپنی اپروچنگ کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ بنائیں دوسروں سے ڈیفرنٹ طرح سے سوچیں ڈیفرنٹ سوچیں گے ڈیفرنٹ اپروچ رکھیں گے تو ڈیفرنٹ آپ کو ریزرٹس ملیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو اگر اپروول نہیں ملا تو آپ کو مل جائے تو وہی بات ہے نا کہ ڈیفرنٹ اگر آپ دوسروں سے ڈیفرنٹ رہا تو ڈیفرنٹ ویسے سوچا کریں اگر ہم یہاں پہ کچھ یہ ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ٹیمپلیٹ نظر کس طرح کاتے ہیں ہم نے ریڈی کس طرح کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ یہاں سے جو ہے وہ لے ضرور سکتے ہیں آئیڈیا ضرور لے سکتے ہیں لیکن اب جب آپ ٹیمپلیٹ بنانے بیٹھیں گے تو آپ جو ہے اپنے اکارڈنگ بھی وہاں پہ کچھ چیزیں ایڈ کریں تاکہ اس کو اٹریکٹیب بنائیں اس میں ویلیو ایڈ کریں کیا آپ اس میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں آپ تمام چیزیں اس میں لکھیں تاکہ برینڈ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو تو یہاں پہ جیس میں نے لکھا ہوا ہے سبجیکٹ لکھیں گے آپ سبجیکٹ میں ہم نے لکھا ہے کہ ریکویسٹ فار برینڈ اپرویول آگے تو میں نے ویسے ہی یہاں پہ لکھا ہے نا کمپریہنسی پلین آف ایکشن جی تو آپ لوگ کے لیے لیکن ریکویسٹ فار برینڈ اپرویول یہ ہم لکھ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ٹائٹل اور بھی بہت سارے بن سکتے ہیں بہت یونیک بن سکتے ہیں انٹرسٹنگ ایسٹیبلیشنگ ٹریڈ اکاؤنٹ یا انٹرسٹیڈ ایسٹیبلیشنگ بزنس اکاؤنٹ اس طرح بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں یا ریکویسٹ فار ٹریڈ اکاؤنٹ یہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے اس سے بھی یونیک بنانا ہے اس سے بھی یونیک آئیڈیا لے کے آپ نے اپنا ٹائٹل جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے تو اس کے بعد آج نیچے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ڈیر کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا ہے اب مجھے کیا پتہ ہے کہ میں جس برینڈ کو اپروچ کرنے جا رہی اس کا کیا نام ہے کیا اس کا میں نے کیوں لکھا ہے اب دیکھیں جس بھی برینڈ کو اپروچ کرنے جا رہے ہیں نا آپ اس کے سینئر مینیجر کا یہاں پہ نام لکھ دیں یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ ایک جو ہے وہ آپ کا یہاں پہ نا ایک اٹریکشن انکریز ہوتی ہے کہ جو آگے پڑھنے والا کسٹمر سپورٹ ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے کسی مینیجر کا نام لیا جا رہا ہے نیچے پھر وہ پوری ٹیمپلیٹ کو آپ کی پوری میل کو ڈیڈاؤٹ کرتا ہے لیکن جب آپ جس یہ لکھتے ہیں ڈیئر سر سر جب برینڈ کا نیم تو وہ چیز اتنی اٹریکٹیو نہیں رہتی سب سے زیادہ اٹریکٹیو یہ ہے کہ آپ وہاں پہ کسی سیل مینیجر کا کسی اس کے گھر آپ کو نیم آپ پتہ ہے تو اب وہ نیم لکھیں اب آپ کے لیے یہاں پہ میر بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا ہو نیم کا ہمیں اب ہمیں کیا پتا تو سب سے اسان میتھڈ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ میں نے برینڈ کا نیم لکھا ہو تو برینڈ کا نیم کیا ہے ای 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 لیف ہے یہی لیف کاسمیٹک برینڈ کا نیم ہے تو آپ لوگ سیمپلی کیا کریں گے یہاں پہ آجائیں سیمپلی آپ لوگ اپنے لینگڈنگ کی پروفائل پہ چلے جائیں میں نے آپ کو یہ والی چیز لاسٹ ویڈیو میں بتائی تھی جب ہم نے ڈسٹیبیوٹرز کے کارڈنگ ڈسکس کیا تھا کہ آپ نے جو ہے سیل مینجرز کا کونٹیکٹ بھی تھاری انفارمیشن کہاں سے لینی ہوتی ہے تو آپ جسٹ یہاں پہ آکے لنکڈین سے لے لیں لنکڈین پہ آکے آپ اس برینڈ کا نام نکھیں یہاں پہ کہ مجھے اس برینڈ کے کارڈنگ جو ہے وہ ڈیٹیل چاہیے یا تو پھر اگر آپ لنکڈین سے آپ نے نہیں آپ کو مل رہی مارے پاس برینڈ تھا اب ای آل ایف برینڈ مینجر آن لنکڈین یہ دیکھیں ای آل ایف کو میں نے سرچ کیا برینڈ مینجر آہ لنکڈین پہ آپ اس کو سرچ کریں گے یہاں پہ اس کے ڈیفرنٹ جو برینڈ مینجر جن کے اکاؤنڈ آہ لنکڈین پہ ہوں گے آکے پاس یہاں پہ شو ہو جائیں گے اب یہ میں نے اپنی جو ہے ویڈیو میں نام لکھا ہوا ہے گیسی لی رومی آہ رومیرو جو ہے ایران اللہ ایف اکیر ہے کے اس کا پہنچہ لکھا ہے اس took اس کا اس کا یہ جو ہے سیل مینجر یہ بھی آہ لینکڈین پہ ہے لیا جورڈن یہ آپ کے ویڈیو پر بھی آہ رہی ہے اس کے зв каб� разр ہی؛ol شیل بی یہ اس کے بعد آپک پاس دیا طرح کر رہی ہے ٹھے خیال ٹھے اس جizar سر ہی پہنچ کتنے جیسیکہ یہاں آپ کے پاس آہ رہی ہے این پھا این آ آれ حایر۔ تو یہاں سے آپ نے ان کے سارے ریپریزنٹیٹیو دیکھ لی ہیں آپ یہاں سے کسی کا بھی نام اٹھا لیں کسی کا بھی کیونکہ یہ سارے انہی کے ہیں آپ نے کیونکہ نام ہی اس کا لکھا ہے نا ایل ایف کا تو آپ اس کو اگر لنک لین پر اوپن کر کے مزید ویریفائی کرنا چاہے تو وہاں پہ بھی کر کے دیکھ لیں دیٹیلز میں کیا کیا دیٹیلز ہیں اس کی لیکن یہاں سے آپ اس کا نام لیں گے نام لینے کے بعد آپ نے template میں add کر دیں گے نیچے آپ اس کے لکھیں گے dear آپ اس کا بتائیں گے dear کے ساتھ آپ اس کا name mention کریں گے نام بتائیں گے تو وہ چیز ان کے لیے زیادہ attractive ہے as compared to جب آپ کسی کا نام لکھتے ہیں جب آپ normal نام لکھ دیں تو ہم نے یہاں پہ نام لکھ دیا then آگے میں اپنا نام لکھ رہی ہوں کہ میں اگر اس کا نام لکھنے کے بعد میں اس کو بتا رہی ہوں کہ بھائی آئی آف دیز ای میل فائنڈ یو ویل دن میں اپنا انٹرڈکشن کروا ہوں گی کہ میں کون ہوں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ بھائی کون بندہ ہمیں جب بندی ہمیں میل کر رہی دن میں اپنا نام لکھا اینا اور کرنٹلی سٹوڈنٹ آف سوپ ویر اینجینری اب دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ چیز کیوں منشن کی ہے کہ آئیم آسٹوڈنٹ آف سوپ ویر اینجینری کہ جسٹ ان کا ایک میں نے ان کی اٹریکشن کو گراب کرنے کے لیے میں نے جسٹ یہ کرنے کے لیے کہ وہ میری میل کو ریڈ اوٹ کریں اب یہاں پہ اگر میں لکھ دیتی ہی ریپرزنٹیٹیو آف فلان فلان کمپنی تو وہ شاید اتنا میرے طرف اٹریکٹ نہ ہوتے کیونکہ ہر ایک میل کی طرح میل جب ان کو جاتی ہے تو یہی لکھا ہوتا ہے کہ ریپرزنٹیٹیو آف فلان فلان کمپنی تو اس طرح تو میں نے یہاں پہ اپنے آپ کو سٹوڈنٹ کر دی ہے میں نے کہا میں سٹوڈنٹ ہوں سوفیل انجینرنگ کی تو یہاں پہ اور ساتھ میں میرا جو ہے کافی انٹرسٹ ہے ای کامرس اینڈ ریٹیل سلوشن پہ اور ہو سکتے آپ یہاں پہ مینک اب ان کو کیا سمجھ آ رہی ہوگی ان کے مائن میں یہ کنسپٹ گیا کہ میں ایک سٹوڈنٹ بھی ہوں اور ساتھ میں میں اپنی سروسز پروائیڈ کر رہی ہوں ای کامرس اور ریٹیل سلوشن پہ مینک کہ میں لوگوں کے لیے ان کو سروسز پروائیڈ کرتی ہوں ان کے ایسے جو ہے ایسے ریپریزنٹیٹیو بن کے دن ان کے مائن میں ریپریزنٹیٹیو والا کنسپٹ بعد میں آیا پہلے ان کے مائن میں جو کنسپٹ گیا وہ سٹوڈنٹ کا گیا تو اس طرح یہ ہے کہ یہ دیکھیں میں نے اب نیچے منا نکھا ہے کہ ایم سکنگ اپروول ٹو سیل ایل ایف کاسمیٹکس میں اس کو بتایا کہ میں جو ہے وہ اپروول کو فائنڈ اوٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں جو ہے ایل ایف برینڈ کی کاسمیٹکس کو جو ہے وہ سیل کرنا چاہتی ہوں آگے دیکھیں کاسمیٹک پروڈرٹس آن ایمازون بیا فلفلمنٹ بائی ایمازون اے بی اے ہولسل پروگرام میں نے اس کو تمام بتا چیزے یہاں پہ بتا دی اگر آپ نے یہاں پہ اس کو کلیر کا نہیں لکھنا تو آپ یہاں پہ جو ہے وہ اس کو بتا دیں کہ بھئی ای کامرس ویب سائٹ میری ای کامرس ویب سائٹ ہے اس پہ اور از ویل ایس میں ایجا جو ہے آئمازون پہ بھی اس کو میں نے جو ہے اس کو لسٹ کرنا ہے میں نے اس کو سیل کرنا ہے اکارڈنگ تو جو ہمارا پراؤگرم ہے ایجا جو اس کا اکارڈنگ میں نے اس کو وہاں پہ بھی کرنا ہے مرنگے یہاں پہ اس کے پاس دو کنسپچ چلے جائیں گے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی کمپنی بھی ہے اور آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی اس کو جو ہے لسٹ کرنا ہے دن آپ نے اس کو ایمازون پہ بھی سیل کر سکتے ہیں بہنگا اس طرح ڈیفرنٹ کنسیپٹ پہ ان کے معنی میں جا رہے ہیں آپ کے کارڈنگ تو یہاں پہ اب انٹرڈکچن میں میں نے کیا لکھا کہ ہیونگ سٹڈی اینلائز مارکٹ ڈائنیمکس اب میں نے یہاں پہ اس کو بتایا ہے کہ بھئی میں اس چیز کو سٹڈی کر چکی ہوں میں اس کو اینلائز کر چکی ہوں اور میں پوٹنشل دیکھ چکی ہوں ایل ایف برینڈ کی آن لائن مارکٹ پیس میں اور میں اس چیز پہ اور میں جو ہے اس جا ایگری ہوں آپ کے برینڈ کے ساتھ کام کرنا اور میں امین کہ میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتی ہوں یہاں پہ آپ کے برینڈ کے ساتھ کام کرنے میں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی پروڈٹس کو آپ کی پوزیشن کو مزید پرموٹ کروں اب یہاں پہ میں نے اس کو یہ چیز یہاں پہ انٹرڈکشن میں بتا دی اب ان کو یہ چیز بھی سمجھ آگئی اب ان کو بھی ان کا بھی کنسیپٹ کلیر ہوتا جا رہے ساتھ ساتھ اب میرا پلین آف ایکشن کیا تھا یہاں پہ پروڈکٹ سیلیکشن انیشنی ہم نے کیا کرنی ہے کہ آئی ویل سیلیکٹ آ فیو ٹاپ سیلنگ پروڈکٹس جہاں پہ جو ہے وہ آپ یونیک ٹاپ سیلنگ پروڈکٹس تو جو ہے وہ پک کریں گے پک کرنے کے بعد جیسا کہ ہم ان کے ایل ایف کاسمیٹکس ٹو انٹرڈیوز آن برینڈ اب یہ وضع جو آپ کے پاس ہے سٹیپ ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کچھ اپنی پروڈکٹس کو لینا ہے ٹاپ سیلنگ کو ان کو آپ نے انیلیسیز کرنا ہے دا آئیڈیا is to test market response and gradually expand the portfolio اب یہاں پہ کیا ہے پلین آف ایکشن میں آپ نے ایڈ کیا کرنا ہے آپ نے کچھ پروڈکٹس ان کی لینی ہے ٹاپ سیلنگ پروڈر ان کو چیک کرنا ہے ان کو اپنے الیدہ سے رکھ لینا ہے دن آپ نے جو ہے مارکٹ کو دیکھنا ہے مارکٹ کے جو ہے وہ کا انیلسیز کرنا ہے مارکٹ کا انیلسیز کیسے کرنا ہے اگر یہ ایل ایف کاسمیٹکس ہے یہ بیوٹی کا برینڈ ہے تو آپ کوئی بیوٹی کا برینڈ ڈونڈ لیں ہائر جو کہ چیٹ جی ٹی پی سے پوچھ لیں کہ کوئی بیوٹی کے جو ہے وہ اچھے برینڈ کون سے ہیں یا اسے یہ چیٹ جی ٹی پی کو یہ کمانڈ دیں کہ ایل ایف کاسمیٹکس کے جو کمپیٹیٹر بیوٹی کے برینڈ ہے مجھے اس کی لیسٹ دے دیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس سٹیٹ میں دیکھ لیں جس سٹیٹ میں یہ ایل ایف برینڈ کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ اس کا اڈریس ہے اس سٹیٹ میں دیکھ لیں کہ ادر بیوٹی کو جو برینڈ ہے وہ جو اچھے برینڈ وہ کون کون سے ہیں دن یہاں پہ آپ کی پوزیشن سٹران ہوگی جب آپ برینڈ کے پاس جائیں گے آپ اس کو سولیڈ ڈیزن دیکھ سکیں گے یہ ہم کیسے دیں گے یہ ہم آگے میں آپ کو بتاتی ہوں ذرا آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آتی رہے اب یہاں پہ دیکھیں انوینٹری منیجمنٹ اب یہاں پہ میں نے اپنے پلین آف ایکشن میں لکھا کہ میں جو ہیں انوینٹری منیجمنٹ میں نے یہاں پہ اس کو بتا لے کہ میں پروپر طریقے سے انوینٹری کو منیجمنٹ کروں گا اور یہاں پہ مین کے کیا ہوگا کہ ہم کسٹمر تک آپ کی جو ہے ہمارا سٹوک جو ہے پروپر جو ہے وہ ایمازون پہ جو ہے وہ اویلیبل رہے گا اور کسٹمر تک یہ ڈیلیور ہوتا رہے گا کوالٹی کا بتانا ہے کہ بھئی کوالٹی اسشورنس کا بتانا ہے کہ تمام پروڈر جو بھی ہم سٹور کریں گے ہینڈل کریں گے ایمازون کو شپ کریں گے ہائی سٹینڈرز ہوں گی اور آپ نے کسٹمر جو ہے آپ کا ریسیف کرے گا پروڈرٹس کو تو آپ نے اس میں اس تمام اپنی کوالٹی کو بتانا ہے کہ ہم آپ کے کوالٹی کو اور آپ کے میار کو ہم مینٹین رکھیں گے دن نیچے آج ہے پرائسنگ سٹریٹیجی اب یہاں پہ ہم نے اب اس کو دو چیزیں بتا دی ہیں پلان آف ایکشن میں پروڈرٹس سلیکشن میں پرائسنگ سٹریٹیجی پہ آج ہم اسے کہیں کہ بھئی ہم جو ہے آپ کی جو ایل ایف کسیمیٹکس کی پروڈرٹس ہیں ہم اس کو جو ہے مین کے اس کے آپ کی جو پرائسنگ کی جو ایک آپ کی جو روز ہیں اس کو وائلٹ نہیں کریں گے جو کہ آپ کی مینفیکچرر سجیسٹی ڈیٹیل پرائس ہوگی ہم اسی کے اقارڈنگ انہیں گائی ڈائنز کے اقارڈنگ آپ کی پروڈرٹس کو جو ہے ہم سیل اوٹ کریں گے اور آپ کے جو برینڈ کی ویلیو ہے اس کو منٹین رکھیں گے دن برینڈ ریپریزنٹیشن اب یہاں پہ دیکھیں تو انہینس برینڈ ویزیبیلیٹی اینڈ ٹرث ورث نیس آر پروڈرکٹ لسنگ ویل بی پروفیشنلی کرافٹی وید ہائی کولیٹی ایمیجیز اسے کہیں کہ بھئی ہم آپ کی جو آپ اسے یہاں پہ بتائیں کہ بھئی جو بھی امین کے ہم آپ کے برینڈ کو اچھی طرح امین کے آپ جو ہے ریپریزنٹ کریں گے ایمیزون پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی پروڈرکٹ جو ہے مزید جو ہے آپ کے برینڈ جو ہے اس کو ایڈورٹائزنگ ملے وہ مزید سے مزید جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کسٹمر کے پاس جائے لوگ اس کو پرچیس کریں تاکہ آپ کو بھی اس میں فائدہ ہو کیونکہ جتنی زیادہ برینڈ کی اوینیس بڑھے گی تو اس سے کیا ہے برینڈ کو بھی فائدہ ہے کیونکہ برینڈ کو کیا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی برینڈ کی اوینیس بڑھے ہوتی ہے کیونکہ برینڈ تو ہم انہی کا سیل کر رہے ہیں دن یہاں پہ نیچے آجائیں کسٹمر سروسیز یہاں پہ بتائیں کہ اسے یہ چیز بتائیں کہ ہم جو ہے وہ تمام چیزوں کو منیج کریں گے پراپر طریقے سے جو بھی کلائنٹ کسٹمر کی کیوریز ہوں گی ریٹرنز ہوگا جو بھی ادھر ایلیٹیڈ ایشیوز ہوں گے ہم ان کو پروفیشنل ویس سے جو ہے وہ ڈیل کریں گے فیڈویک اینڈ ریویوز مینجمنٹ آئی ویل ایکٹیولی مونیٹر کسٹمر فیڈویک اینڈ ریویوز وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ میں جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ مونیٹر کروں گا کہ کسٹمر ہمیں کیا ریویوز دے رہے ہیں کیسے کتنا سیٹسفائے ہیں وہ ہمارے برینڈ سے یہاں پہ برینڈ کا نیم لکھ دیں تاکہ آپ کی جو ہے نا پوزیشن اور آپ کی جو شورت ہے وہ برقرار رہے جو ہے آپ آج ہیں ریپورٹنگ پہ منسلی پرفارمس ریپورٹ اس کو یہ بھی کہہ دیں کہ بھئی اگر برینڈ کو کہ ہم آپ کو آپ کے برینڈ کی منسلی پرفارمس ریپورٹ بھی دیتے رہیں گے کہ جو ہے ہم نے کتنا جو ہے آپ کے سٹوک کو جو ہے وہ سیل آؤٹ کیا ہے اور کتنا کسٹمر نے اس کو بائی کیا ہے اور کتنے لوگ اس کے اوپر کیا فیڈبیک دے رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ وہ چیزیں بھی شیئر کریں گے یہ آپ نے اپنے اس میں کیسے آپ نے اپنے پلین آف ایکشن میں ایڈ کر دی ہیں کہ بھئی ہم آپ کو پروپر جو بھی آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہم ان کے اکارڈنگ چلیں گے ہم کسی چیز کی وائلیشن نہیں کریں گے نیچے آجائیں بینیفیٹس ٹو ایل ایف کوسمیٹکس یہاں پہ بتائیں اسے کہ بھئی اس کے بینیفیٹس کیا ہو سکتے ہیں اس کو بتائیں کہ انکریز سیل اسے بتائیں کہ جب ہم ایمازون پہ جو ہے ہم لسٹ کریں گے تو آبیسیل ہی بات ہے کہ آپ کے برینڈ کی بھی جو ہے وہ سیل انکریز ہوگی اور آپ کا برینڈ جو ہے مزید جو ہے وہ زیادہ زیادہ لوگوں کے پاس جائے گا کیونکہ وہ وہاں سے وہ پروڈکٹ بائے کر رہے ہوں گے دن ہمارے پاس آتا ہے برینڈ ویزیبلیٹی انشور کریں گے وہاں پہ ایمازون پہ جتنے کسٹمر ہیں ملینز آف کسٹمر ہیں اگر وہ وہاں سے اس چیز کو بائے کرتے ہیں پروڈکٹ کو ان پہ آپ کی کیا کر رہی ہے اویینیس بڑی ہے نا کہ برینڈ کی آپ اویینیس بڑی ہے اب برینڈ جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے دن آجاتا ہے ہمارے پاس ایفیشنٹ فلفیلمنٹ اسے کہیں گے بھئی جو ایمازون ایپ بی ہے جو ہے وہ ہم جو ہے اس میں پروف پروفیشنل ویز سے تمام چیزیں ہینڈل کریں گے سٹوریج کو شیپنگ کو تمام چیزیں ایمازون کی اس میں خود انکلیوڈ ہے کیونکہ ہم ایمازون کیا کر رہے ہیں اہبیو ہوسل کر رہے ہیں ہم کسی کیونکہ اس چیز میں تو آپ اٹینشن نہیں لے کسی بھی چیز کی ویلیشن نہیں ہوگی کیونکہ ایمازون اس میں انکلیوڈ ہے دن آتا ہے کسٹمر انسائیڈ اسے بتائیں کہ بھئی جو کسٹمر کی پرفارمنس ہوگی بائنگ کی بیہیویر کی فیڈ بیک کی وہ تمام چی چیزیں جو ہے وہ ہم آپ کو ہم اس چیز کو مدنظر رکھیں گے کہ ہمیں فیوچر کیا سٹریٹیجز بنانی ہے کسٹمر ہم سے کیا چاہ رہا ہے کہ مزید ہم اس میں انویشن لے کے آئیں گے اور اس کو دن آئینڈ پر آگے بتائیں کہ بھئی یہ پارٹنرشیپ جو ہوگی ہمارے لیے بہت بینیفیشل ہوگی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو علی اوپرٹینٹی ہے یہ ہم دونوں پارٹیز کے لیے مین کے بینیفیشل ہے اور ایل ایف کاسمیٹکس جو ہے اس سے کی گروت ہوگی اور اس کی مین کے بینیفیشل کی تعالی مجیز ہوگی اور اس میں دین آہ ہیں بیانا ہے میں نے بتا دینا ہے پیلیز لیٹ مینو ایف یو ایس طیل حقا کرتا ہے اور اس میں نے انڈ پی اے ہے کہ لیا گے بھائی اگر آپ کو کوئی کسٹن ہے مزید تو میرے سے ڈسکن کر لیے پوچھ لیے اور اگر کوئی ایس اٹھر چیز ہے کہ آہ ریکی کے لیے یقیر کرنا ہے آپ کے کوئی ایل اپریو کا میرے پ arrogant اوپر Pick group پر ہے کوئی بہت ہے میں اس میںharکہ دینا ہےMP فگد تو you for considering my proposal i look forward to your positive response نیچے اپنا نام لکھ دیں اور نیچے آپ نے یونیورسٹی لکھ دینی ہے کیونکہ آپ نے اوپر منشن کیا ہوا ہے کہ آپ software engineer student ہیں تو یہاں پہ اب آپ یونیورسٹی ایٹ آف سینٹر تو آپ نے میسوری یہ آپ نے کہاں سے لینا ہے یہ آپ نے گوگل سے لینا ہے گوگل پہ جائیں گے آپ نے وہاں پہ جا کے یو ایسے کی کوئی بھی یونیورسٹی سرچ کر لینی ہے اس یونیورسٹی کا آپ نے کہاں اس کے نام پہ کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آکے وہ name لکھ دینا ہے تو اپنا phone number دیں گے جی میل دیں گے آپ کے پاس یہ template ready ہو گیا ہے یہ template تمام آپ اس brand کو send کر دیں گے let's suppose ہمارے پاس یہ والا template ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ آتے ہیں یہی والا ELF یہاں پہ ELF cosmetics یہاں پہ آکے سرچ کریں ELF cosmetics جب آپ کے پاس یہ والا brand آ جائے گا اس brand کو آپ مزید جو ہے explore کریں آپ اس کی جو ہے وہ list نکال کے رکھ لیں آپ اس brand کی profitable products کی اب آپ نے list کہاں سے نکال نہیں ہے آپ کیپا میں جائیں گے اس brand کا جسٹ نام لکھیں گے اور filter لگائیں گے profitable then جو بھی profitable products ہوں گی آپ انس کو نکال کے سائٹ پہ کر لیں گے اور اپنے پاس جب آپ brand سے contact کریں گے اس کو اپنے پاس open لکھیں گے then اس کی کچھ ایسی product جو کہ mean کے جن کا تھوڑا سا جو ہے وہ bsr زیادہ ہو ان کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے mean کے جب آپ سے brand پوچھے کہ آپ کون سی product میں interested ہو تو آپ کو انہ product کے نام آنے چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ جس اس کے پاس چلیں جب آپ سے نام پوچھے آپ کو نام ہی نہ آ رہا تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو اچھی product ہوں گی آپ نے پہلے ان کی list فائنڈ کر کے اپنے پاس track لینی ہے کہ یہ والی list ہے تو آپ نے proper اس کا profit calculate کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اگر مجھے brand اس price میں دیتا ہے تو وہ مجھے profit ملتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے then آپ نے جب brand آپ سے meeting میں ہوگا تو آپ سے اگر brand پوچھتا ہے directly سے کہ بھئی آپ مجھے products بتاؤ کہ کون سی products میں آپ interested ہو تو آپ ایک دو product وہاں پہ اس کو نام لے کے بتاؤ کہ بھئی یہ والی products ہیں یہ اس طرح sell ہو رہی ہیں اور آپ بتائیں آپ مجھے ان کی quotation send کر دیں تو آپ then وہاں اب وہی پہ آپ جو ہے ان سے یہ والی بات کر لو then اگر بعد میں وہ بات کرو گے تو وہ اتنا جو ہے وہ valuable نہیں ہے بعد میں بھی کر لیتے تو وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن اسی on the sport آپ اس کو وہ نام بتاؤ بتانے کے بعد اگر brand کو پتا کہ وہی واقعی جو ہے میرے brand according یہ کچھ جانتا ہے اس کی کچھ research ہے تو یہ ہو گیا آپ اس brand کی تمام profitable products کو نکال کے رکھ جیسے یہ دیکھیں ہمارے پاس اب 3 BSL ہیں اب ان کے BSR کتنے کام کام ہیں جو کہ اچھی product آپ کو لگے آپ نے ان کو جو ہے کیپا سے نکال لینا ہے نکال لے کے بعد آپ نے جو ہے اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے تو آپ نے جو ہے آپ ان کو on the sport بتا سکیں تو یہ ہو گیا آپ کے پاس اب ہم نے سماری یہاں پر products دیکھ لی ہیں then آپ نے جو ہے اگر brand آپ کو کہتے کہ بھئی میں approval نہیں دیتا تو یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہو ایک بات اور ہے اس plan of action میں یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس brand کو کوئی beauty کا آپ competitor دون لیں آپ competitor دون لیں کے بعد آپ اس brand کو کہیں گے بھئی دیکھیں وہ والا جو brand ہے وہ کتنا establish ہے amazon پہ مینکہ وہ کیسے working کر رہا ہے کتنے اس پر sellers working کر رہے ہیں مینکہ کتنے اس کے advertising ہے تمام اس کے آپ اس چیز کو لیں اور آپ اس میں آگے value add کر کہ بتا دیں کہ بھئی وہ والا brand کتنا جو ہے دیکھیں کتنا ہے اس کی awareness ہے کتنا establish brand ہے ہم بھی جاتے ہیں کہ آپ بھی اس level تک آئیں ہم آپ اس level تک لے کے جائیں گے تھوڑا سل لالچ بھی دے نا اس کو میں ان کے اس کو بتا ہو گئے بھئی واقعی کام کرنے کوئی business کرنے میرے ساتھ تو اس طرح آپ اس کو لے کے چلیں let's suppose آپ نے تمام چیزیں کی یہ والا brand دیا سا کچھ کیا آپ brand نے کہا کہ بھئی میں ابھی approval نہیں دیتا میں ابھی حسل account جو ہے approval ہی نہیں کر رہا then آپ نے کیا کرنا ہے then آپ نے second step کرنا ہے کہ آپ نے اسے کہنا ہے کہ بھئی آپ نے اس کو نیسٹ میل کرنی ہے مجھے اپنے ایتھرائی جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کی لسٹ پروائیڈ کر دو اسی طرح آپ تم یہ نہیں کریں گے ایک لائے میں لکھ دیں گے بھئی مجھے send me the list of your ایتھرائی ڈسٹریبیوٹر مہینگے یہ تو گلے ستار کے پھینکنے والی بات ہوگی نا بالکل proper way سے دوبارہ سے template بنائیں گے سب کچھ اپنا introduction کروائیں گے آپ دین جہاں پہ کہیں گے بھئی ہم نے ریسرچ کیا مارکٹ میں ڈائنیمکس اور پوٹینشل کی ہم نے دیکھا کہ یہ والے جو برینڈز ہیں جو میں نے اپنے لکھے ہیں یہ اولے ہو گیا اور یہ بیو بارڈی ہو گیا آپ نے یہ کیا کرنا ہے آپ نے کہنا ہے بھئی یہ والے جو برینڈ ہیں میں نے ان برینڈ کی ریسرچ کی ہے میں ریسرچ کرنے کے بعد مجھے لگ رہا ہے ان کی بہت زیادہ پریزنس ہیں ان کی ایمازون پہ ڈیفرن مارکٹ پیس پہ اور ایمازون پہ ان کو اچھے خاصے پرموٹ ہو رہے ہیں اور میں آپ کے برینڈ کو پرموٹ کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے جو ہے ابھی اگر آپ خود آپ مجھے برینڈ اپروول نہیں دے سکتا تو مجھے آپ اپنے ایتھرائی ڈسٹریبیوٹر سجیسٹ کر دیں تاکہ میں ان سے اپروول لینے کے بعد توپ سیلنگ برینڈز ہیں یہ اس طرح ان کی تمام آپ کے پاس جو ہے ڈیٹا ہونا چاہیے تمام ان کی یہ والی پروڈرٹس ہیں یہ والی کٹیگری ہیں اس کے اندر وہ سیل کر رہے ہیں اور اتنا سیل کر اتنا ریویو جنریٹ کر رہے ہیں تو تاکہ پھر بتائیں کہ بھئی اسی طرح ہماری میوچلی جو کولیبوریشن ہوگی ہم دونوں کے لیے بینیفیشل ہے اور میں آپ کے ساتھ آپ کا پارڈ بننے کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہوں مجھے بتائیں کہ آپ سے آپ کے ڈسٹریبیوٹرز کو کیلیس پلین کے لیے مجھے کون سے سٹیپ کو فالو اپ کرنا ہے اور اگر میں آپ کا برینڈ کے ساتھ اگر مجھے برینڈ کا پروول چاہیے یا مجھے برینڈ کے ساتھ کلیبوریٹ کرنا ہے تو مجھے کن سٹیپ کو مدنظر رکھنا ہے یہ تمام چیزیں آپ اسے ڈسکس کریں گے ڈسکس کرنے کے بعد تب جا کے آپ اس کابل ہوں گے کہ آپ کو اپنی اس کو تمام باتیں سمجھا سکو اس کو تمام پوائنٹس بتا سکو تاکہ وہ آپ کے ساتھ انٹرسٹیڈ ہو کہ واقعی بھئی بندہ کام کا ہے اور میرے ساتھ کام کرنی ہے تو اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح آپ نے ٹیمپلیٹ لکھ لینا ٹیمپلیٹ لکھنے کے بعد آپ سمپلی کیا کروگے اب یہ ٹیمپلیٹ ہے آپ نے آپ پاس ٹیمپلیٹ ہے یہ آپ نے یہاں پہ دیکھ ہے اچھا بھی وہاں پہ بھی اچھی خاصی پروڈٹس ان کی اچھی سیل ہو رہی ہیں اب آپ یہاں پہ آجائیں گوگل پہ آجائیں گوگل پہ آجائیں سرچ کریں ای 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 کاس میٹکس اب یہاں پہ آگیا ای 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 کاس میٹکس ہو سرچ کریں گے تو آپ کے پاس اس کی ویب سائٹ آجائیں گی یہ اس کی ویب سائٹ کو اوپن کریں ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ اس کی کانٹیکٹ ڈیٹیل لیں اور آپ ان کو کانٹیکٹ کریں کوشش کریں کہ آپ ان کے ڈیریکٹر جو ہے وہ جو سیلز مینجر ہوتے ہیں ان کو کانٹیکٹ کیا کریں ان کے کانٹیکٹ لیسٹ آپ نے کہاں سے لینے ہوتے ہیں ان کے آپ لینک دین سے لینے ہوتے ہیں میں نے اپنی کو اپروچ کرنے ہے آپ اس کی کانٹیکٹ ڈیٹیل لینے کے بعد آپ اس کو کانٹیکٹ کریں کے بعد آپ اس سے اپرویل لیں تمام بات جو میں ساتھ ڈسکس کی ہیں آپ ان سے ڈسکس کریں گے یہاں پہ دیکھیں ہمارے ساتھ کانٹیکٹ اس میں آکی اگر کوئی فارم فیل کریں اپنے دیکھ لیں یہاں پہ فارم بھی فیل کر دیں گے اور کوئی اس کی یہاں پہ میل ہوگی تو آپ اس کو میل بھی کر دیں گے صحیح ہو گیا اس طرح آپ اس کو اپنے اپروچ کریں گے یہ دیکھیں اگر یہاں پہ اس کی میل ہے تو ہم یہاں سے میل کپی جنریٹ کرنی ہے کمپوز پہ جائیں گے یہ آپ کے اوپر میل لگی ہو یہ پہ آپ برین کی میل لگا دیں گے ریکویسٹ فار بزنس پروپوزل یہ کر لیں آپ نے کیا کر نی سیمپلی یہ آپ کا ٹیمپلیٹ ہے آپ نے اس کو لینا ہے ڈیر آپ کیونکہ ٹائٹل کا نمبر جو بھی آپ پاس ہو گا آپ نے کلائن کا ہے آپ نے وائک سے بائی کیا ہے جس بھی جہاں سے آپ لیا ہے وہ آپ اپنا نمبر یہاں پر منشن کر دیں گے میں نمبر یہاں پر منشن نہیں کیا تو میں یہاں سے بھی نمبر ریموف کر دیتی ہوں سیمپلی میں نے میل بتا دی اس کو لکھ دی اوپر دیکھیں میں نے اس کا لکھ دی ہے اپنا پر پوزل بتا دی ہے اور سیمپلی آپ اس کو سینڈ کر دیں سینڈ کرنے کے بتائی آپ کی میرے کو سینڈ ہو جائے گی اس کے بعد جو بھی ریسپونس ہو گا یہ بتا دے گا میرا کیا ریسپونس ہے اپ اپروروز دے گا آپ نے فارم بھی فیل کیا ہوگا اس کا ریسپونس آپ کو یہاں پر مل جائے گا اس سیمپلی آپ نے سینڈ کر دینا اگر اپرووز دینے کے بعد یہ کہتا کہ میں اب اپرووز نہیں دے رہا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو فال اوپ پر لگا دینا ہے آپ نے اس کا الارم سیٹ کر لینا ہے آپ نے ایک منت بعد دوبارہ سے اپروچ کرنے اگر یہ آپ کو نہیں دے رہا تو ریپلائے میں یہ کہنا کہ مجھے سینڈ می ی ایتھ رائی ڈسٹریبیوٹر اس طرح نہیں کہنا آپ کام یہ ہوگا کہ آپ نے تمام می سائی کوپی کرنی ہے اور یہ پہ ریکویسٹ میں بیج دانا ہے کہ اپنی آئیتھ رائی ڈسٹریبیوٹر کے لسٹ دے دو آپ نے تمام لکھ کے جیتا امام باتیں بتا کے اس کو یہ پہ نمبر ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو نیو میل سینڈ نہیں کرنی نیو کمپوز نہیں کرنی وہ جیسے ہم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر مجھے برینڈ کا رسپونس آیا لیٹس پوز یہ برینڈ بندہ ہمارے سے کنیکٹیڈ تھا پہلے میں اس کی میل آ چکی تھی تو آپ نے دوبارہ آکے دیسٹریبیوٹر کی ریکویسٹ کرنی تو یہاں پہ آکے آپ پہ پیسٹ کرنی ہے پیسٹ کرنی ہے اس پتہ ہی نیو میل کریں گے اگر آپ پہلے میل کی ہے تو آپ اس کرنی ہے اگر آپ دو میل کر دی ہے آپ کو ریسپونس نہیں آیا آپ نے کھ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے بائنگ کرتے رہیں گے میل کے ہم آپ کی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی پروڈٹس میں کافی انٹرسٹیڈ ہم آپ کی پروڈٹس کو لین بائی کنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ اپنے مزید ویالی کو ایڈ کرنے آپ نے بجر کے کارڈنگ بتانے اسے کہنا کہ بائی ہم کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں لیکن پھر اس کی کچھ رگر ریکوارمنٹس ہوں گی بتا دے گا میری یہ ویالی ریکوارمنٹس ان کو فل فل کرنے کے بعد آپ کو اپرورو دے دوں گا پہلے آپ میری ایتھواری ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ کام کرو جن جو ہے اگر ان کے ساتھ کام کرنے کے بعد آپ وہ سٹیبل رہتے ہیں آپ اچھا کام کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کو اپرورو دیں گے تو آپ اسی طرح کریں آپ پہلے اس کے ساتھ کام کریں برینڈ کے پاس پاس آجیں تو یہ چھوٹے چھوٹی ٹرکس ہوتی ہیں چھوٹے کام ہوتے جو آپ کرنے ہوتے اور آپ کو برینڈ کا پروفل مل جاتا ہے اور موس پروبیبلی ہے کہ آپ سٹرگل کرتے رہیں اگر آپ کانسیسٹنٹ رہیں تو برینڈ کا پروفل لازمی ملتا ہے برینڈ کا پروفل کوئی راکیٹ سائنس نہیں ہے کوئی مشکل ہے جس آپ کو پروپر ویس سے اور بیس پوائنٹ ہم اپنی لاسٹ والی ویڈیوز میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں جس نے لاسٹ والی ویڈیوز نہیں دیکھ ہوئی وہ ان ویڈیوز کو دیکھے جا کے جن ان کا جو ہے منس سیٹ جو ہے وہ کنسیپٹ کلیر ہو منس سیٹ ہوگی بھی کس طرح انہوں نے برینڈ کو پروچ کرنا ہوتا کیا کیا انہوں نے پوائنٹ سے ان کو بتانے ہوتی ہے امید ہے جو جتنی بھی ہم نے کلاس برینڈ کی ہم نے تین کلاس کنڈکٹ کی برینڈ اپروویل کے قارڈنگ امید ہے کہ یہ آپ لوگ کے لئے بہت بینیفیشل رہی ہوگی لیکن پھر کوئی اگر ایسا پوائنٹ ہے کہ آپ لوگ کو لگتے ہے کہ اس کے قارڈنگ بات ہونے چاہیے تو آپ مجھے کمیٹ باکس میں بتائیں میں آپ کو اس کے قارڈنگ بھی پروپرلی گائیڈ کروں گی تو خوف سو آپ لوگ لے کے آنگی کچھ اور میں آپ چیز ڈسکس کروں گی تاکہ آپ رہنگی تمام کیوریز کلیئر ہو جائیں کوئی ایسا پوائنٹ نہ ہو تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد